السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کو فرنچ فرائز بنانا سکھاؤں گی وہ بھی میرے سٹائل میں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولئے گا برابر میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے اس سے میری تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں گی میری ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمز اپ دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنچ فرائز بنانے کے لئے فرنچ فرائز بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے دو میڈیم سائز کے پٹیٹوز لیے ہیں ان دونوں آلووں کو میں پیلر کی مدد سے چھیل لوں گی جن کے پاس پیلر اویلیبل نہ ہو وہ چھوری کی مدد سے بیس کی سکن کو اتار سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح پیلر کی مدد سے آلووں کو چھیل رہی ہوں یہ ایک بہت اچھا کوکنگ گیجٹ بھی ہے میں نے اپنے دونوں آلووں کو پیلر کی مدد سے اچھی طرح سے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد میں نے اس کے چھلکوں کو ڈسٹ بین میں ویسٹ کر دیا ہے اور آلووں کو دو دفعہ اچھی طرح سے پانی کی مدد سے میں نے دھویا ہے تاکہ اس پر کوئی بھی کوئی بھی ڈسٹ یا پھر جرسیم اس پر نہ رہ جائے میں اب ان دونوں آلووں کو اپنے چپس کٹر کی مدد سے کٹ لوں گی یہاں پر بھی میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ جن کے پاس چپس کٹر نہ موجود ہو وہ اس کو چھوری کی مدد سے کٹ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے چپس کٹر کی مدد سے کس طرح سے آلووں کو کٹ رہی ہوں اور اور لیجئے میں نے اپنے دونوں آلووں کو چپس کٹر کی مدد سے کٹ لیا ہے اس کے بعد میں دوبارہ سے ان کو پانی کی مدد سے واش کر لوں گی اور پھر اس کو میں ایک بول کے اندر نکال لوں گی چپس کٹر کی مدد سے کٹر کی مدد سے میں نے دونوں آلووں کو بول کے اندر نکال لیا ہے اب میں اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کروں گی کرسپی سے فرائز بنانے کے لیے میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ادھ کٹا دھنیا ہاف ٹیبل سپون ادھ کٹا دھنیا ہاف ٹیبل سپون زیرہ یہ آپشنل ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون ادھ کٹی لال مٹ شامل کی ہے ان تمام مسالہ جات کے بعد میں نے اس کے اندر ٹیبل سپون بیسن بھی ڈالا ہے جو کہ ایک بائنڈنگ ایلیمنٹ ہے اب میں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی موسیقا اور پھر اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر چھوڑ دوں گی تاکہ مسالے میرے آلووں کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائیں میں نے ایک پین لیا ہے میں نے فرائی پین کے اندر تین کپ آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر اور تیل اور آئل گرم ہو لینے کے بعد میں نے اس کے اندر اپنے فرائیز ڈال کر انہیں فرائی کیا ہے لائٹ گولڈن کلر آنے پر میں نے اپنے فرائیز کو آئل میں سے نکال دیا ہے اور پھر پلیٹ کے اندر ٹیشو پیپر رکھ کر اس کو سرف کر دیا ہے جن کے پاس ٹیشو پیپر نہ موجود ہو وہ کچن ٹاول بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تمام آئل جو بھی فرائیز کے اندر موجود ہے وہ جذب ہو جائے گا اور لیجئے میرے لذیز سے فرنچ فرائیز تیار ہیں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کومنٹ کے تھو رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ